اسلام کو ناظرین سوراپر قداب سے مخاطب ہے ازاد کشمیر عوامی تحریح خبریں ٹھیک نہیں ہیں خبریں بالکل خراب ہیں اور حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں بلکہ سورتیال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ ہو نہیں رہی خراب ہو گئی ہے سورتیال ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے پاکستان کے ٹوٹر کے اوپ ٹرینڈ ازاد کشمیر ہے پھر ٹرینڈ کر رہا ہے مزافر آباد پاکستان کے عوام دھڑا دھڑی اٹویٹ کر رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کے نام پر ڈھونگ کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر ڈھگڑو کی بجائی گی ہے ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ دن دہاڑے دوخہ دن دہاڑے دوخہ کیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دوخہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ رولا کوٹ کے اندر مزاہمتکار جو دیکھ رہے تھے اس کے بعد جو نعرہ پہلا لگا ہے وہ ہے رگڑے تھے رگڑا دے رگڑا اور سب کے نام لے کر پھر کہا گیا ہے کہ سب کو رگڑا لگی گا یہ رولا کوٹ کے اندر مزاکرات ناکام ہونے کے بعد کیا ہوا ہے وہ سن اب آپ واقعتاً کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی پریشانی بھی ہے تھوڑا ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ سورتیال بگڑ گئی ہے یہاں سے ہوا ہی ہے کہ حرام کن طور پر آج مزاقرات کے اندر رینجز بیجی گی رینجز کو واپس بلا لیا گیا حامید بیر نے ٹویٹ کیا ویلڈ ڈان ٹھیک کیا ہے اسے ٹینشن کم ہو گیا اس کے بعد مزاکرات کے لیے ٹیم آتی ہے مزاکرات کرتی ہے کافلے کو روک دیا گیا کہ ویٹ کریں مزاکرات کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پتہ جلا کہ مزاکرات کے نام پر ڈھونگ تھا ٹائمز آیا کیا گیا کافلے کا اور اس کے بعد اچانک ویڈیوز آنا شروع ہو گی کہ مزاکرات کے اندر رینجز رینجز یہ رات کی تاریخی میں دیکھیں رینجز مزاکرات کے اندر انٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اسے دوران مزاکرات کینسل ہوتے ہیں اور رولا کوٹ کا کافلہ مزاعمت کارو کا کافلہ انہوں نے محسوس کیا کہ پھر توہین کی گئی ہے ان کی اور یہ کافلہ چل پڑتا ہے اس وقت میں آپ کو یہ بہت سارے سوسی سے کنفرم کرنے کا بات بتا رہا ہوں کہ رولا کوٹ کے اندر سے یہ کافلہ نکل چکا ہے اور تقریباً تیرہ کلومیٹر بتا جا رہا ہے کہ باہر ہے یہ جو اس کا فرنٹ ہے کافلے کا یہ تیرہ کلومیٹر رولا کوٹ سے باہر ہے اور اس کی جو ٹیل ہے وہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لی یعنی کہ جو بیک ہے وہ ابھی بھی رولا کوٹ کے اندر موجود ہیں ابھی بھی پورا رولا کوٹ بھرا ہوا ہے اور یہ کافلہ تیرہ کلومیٹر آگے نکل چکا ہے خبریں آ رہی ہیں متعدد صاحب پاکستان میں ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ گاڑی ہے پانچ ہزار سے زیادہ گاڑی جو کہ اس وقت رولا کوٹ سے یہ کافلہ نکلا ہے بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے بہت میسیف نمبر ہے اس کے بعد جب یہ کافلہ نکلتا ہے تو مخصف شہروں میں جو اعلان ہوتے ہیں وہ بھی سنو مزافرہ باد کے لیے کافلے نکلے چلیں اور سارے آگے بڑھیں اور اس کے بعد جو محول بنتا ہے وہ محول آپ کو پیغام دیرا آپ کو میسیج دے رہا ہے کہ یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں یہ ڈرشر پھول کر آئے ہوئے ہیں اور نعرہ لگتا ہے کہ انقلاب آئے گا نعرہ لگتا ہے کہ بڑے چلو بڑے چلو اور یہ نوجوان ہیں یہ بھی سنوے ہیں بڑے چلو بڑے پاست پہ conver Lisa بڑے چلو بڑے پھول ہے خون رنگ لیے گا انوار باق جائے گا پریسار باق جائے گا شار باق جائے گا جائے گا وذانباما وشار باق جائے گا غرام جائے گا اور اوہم یہ لوگ عام لوگ ہیں یہ عام چہرے ہیں یہ گراس روٹ کی مومنٹ ہے پولیٹیکل مومنٹ نہیں ہے یہ حقوق کے لیے مومنٹ ہے ان لوگوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں کے نظریات ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں کا جذبہ اور دلیری ڈیفرنٹ ہے لہذا کسی کو یہ کنفیوجن نہیں ہونے چاہیے کہ یہ ایک قدم بھی ہے پیچھے اٹھیں گے یہ ایک قدم بھی ایک پرسنٹ بھی تحریک کے اندر کوئی لچک آئے گی یا یہ تحریک رکھے گی یا یہ ختم ہو جائے گی نہ تو کشمیر کے ان سٹائک ختم ہونے والی ہے نہ لوگوں کے انہیں دکانیں کھولنے ہیں نہ سڑکوں کے پر کوئی گاڑی نظر آئے گی اور یہ کافرہ مظہر آباد کی طرف جائے گا پاکستان کے ادارے اور ہاں اہم ترین جو دفاعی ادارے ہیں یہ انتہائی موتبر ہے ایک لحاظ داری ہے کشمیر کے اندر بڑا بڑی محبت کی جاتی ہے بڑا پیار کیا جاتا ہے لہذا ادارے اور عوام یہ آمنے سامنے نہیں آنے چاہیے ایک مخصوص قسم کا سیاسی تولہ اگر اس نے مفادات ا اتھانے ہیں اگر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس کا ایک اس نے قلعہ بنایا ہوا تھا یا بادشاہت تھی اس کی وہ ختم ہونے والی ہے تو وہ تو ختم ہوگی یعنی وہ بادشاہت اب نہیں چل سکتی یعنی بجلی انہیں سستی ہر صورت دینی پڑے گی ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے آٹا انہیں ہر صورت سستہ دینا پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس مومنٹ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں چونکہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے مذاکرات پ توجہ ہٹائی جائے الیکشنز کے حوالے سے کسان مومنٹ کے حوالے سے تحریکی انصاف کی جو مومنٹ ہے پاکستان بھر میں ہے اگر مقصد اس کا توجہ ہٹا کر کشمیر کے اوپر فوکس کرنا ہے اور کشمیر کے اندر معاملات کو خراب کرنا ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا چونکہ یہ جو مومنٹ عوام لے کرنے کے لیے ہے یہ پرم لوگ ہیں اور یہ یقینی بنائیں گے کہ یہ پرم مومنٹ ہوگی یہ ہرطانے کریں گے یہ راستے بند کریں گے یہ جنونی لوگ ہیں یہ انقلابی لوگ ہیں ان کا شعور بل یہ تحریکیں چلانا جانتے ہیں یہ تحریکوں کو پروان چڑھانا اور انہیں توڑ پہنچانا جانتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ شعور والے نوجوان ہیں اور یہ تحریکوں کو جانتے ہیں ان کے آباؤ اجداد ان کے نسلیں ہمارے ہم سب کی نسلیں احتجاج کرتے ہوئے پروٹسٹ کرتے ہوئے ہم سب یہاں تک پہنچے ہیں لہذا یہ لوگ جانتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں تحریک پروان کیسے چڑھتی ہے یہ تحریک آگے کیسے بڑھتی ہے لہذا اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اگر کسی کا سوچ موجود ہے کہ کوئی ڈھونگ رچایا جائے گا یا صورتیال کو خراب کیا جائے گا اب کشمیر کے اندر کی صورتیال آپ کو بتاتا ہوں فرس تیئر کے پیپرز کینسل ہو گئے بورٹ کے انتہانی تمام تر پیپرز تمام تر پرچے تمام تر اہم ترین مراکز میں کینسل کر دئیے گئے ایک امرجنسی آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے آپ کو امتحانات بچوں کے پیپرز روکریں پڑ گئے ہیں کال پورے آزاد کشمیر کے اندر تمام تر سرکاری دفاتر بند کر دئیے گئے ہیں تمام تر سرکاری دفاتر تو ایک کیاوس ہے جو کہ کشمیر کے اندر کریئٹ ہو گیا ہے ایک کرائشیزہ جو کریئٹ ہو گیا ہے اور یہ مو لگانے جو کہ نہیں رہی یعنی یہ ایسے بدے قسم کے لوگ ہیں ایسے بیمان قسم کے کٹ پتلے قسم کی حکومت ہے یعنی انوار اللہ کیسے مو دنیا کو لگائے گا یہ کوئی لوگ آئیں یعنی لوگ خود کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت آپ کی نگرانی ہم نے صرف آگا جنابی آلہ بجلی سستی لینے اور تھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ دینے پڑے گی بجلی سستی کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں دیں معایدہ آپ کریں ریسورسز امام کے پاس سٹیٹس موجود ہیں ڈیٹا موجود ہے وہ کہہ بجلی ہماری پیدا ہو اور تم کیسے بجلی سستی نہیں دوگے اب یہ خبر آ رہی ہے ابھی بریکنگ نیوز ہے وزیراعظم شباز شریف نے آزاد کشمیر کے معاملے پر کل آلہ سطح اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں آزاد کشمیر وزیراعظم سے اسمہیں دگر سٹیک اولڈرز کو بلا لیا گیا دگر سٹیک اولڈرز کون ہیں کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بلایا گیا ہے نہیں بلایا گیا پھر یہ بھی ڈکوس لائی ہوا وفاقی وزیر کشمیر امور امیر مقام وزیر توانائی وزیر فوڈ سیکیورٹی بھی شرکت کریں گے اجلاس میں آزاد کشمیری معاملے پر وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی کل کے اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گی یعنی اندازہ لگا رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور کشمیری عوام کے مسئلے کے اوپر باتجیت کرنا جا رہے ہیں جن کی اپنی حکومت لیجٹیمیٹ نہیں ہے جن کو پاکستانیوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا یعنی غیر ووٹ کے ایک بندہ اوپر بٹھا ہوا ہے جو جن کے بارے میں مگازہ سے الجزیرہ اور مختلف بینلہ کام میں ادارے لکھتے رہے کہ مینڈیٹ تیوز ڈاکو ڈاکا مارنے والے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا مارنے والے شباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹیک اولڈرز کے سامنے بیٹھوں گا سٹیک اولڈرز میرے سامنے بات چیت کریں گے سر آپ مس کلکولیشن کر آپ مس کلکولیشن کر رہے ہیں یہ بڑے الگ طرح کی لوگ ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ راولہ کوٹی ہیں یہ ڈڈیال کے لوگ ہیں یہ میرپوری ہیں یہ بھمبر کے ہیں یہ ادھر پلاندری کے ہیں یہ بڑے الگ طرح کی لوگ ہیں یہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں یا آپ کے ڈگڑو کے بجانے میں نہیں آئیں گے یہ شکر لگانے نہیں آئے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو گھر کے اندر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں جو نوکرییاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں لہذا ایک اور خبر آ رہی ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے یا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں میسیف پروٹیسٹ ہوں گے اور اوورسیز کشمیریز بھی اب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں خبریں ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن یہ معزید کے ساتھ کافلہ نکل پڑا ہے اور یہ صورتحال ہر گھنٹی اب خراب ہوتی جائے گی اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اللہ حافظ